آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج ہم چناخ کریں گے کٹائی کلاں کی یعنی بڑے کٹیری کی تو پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سی عام معلومات دوں گا پھر نسخہ جات کی بات ہوگی اور آخر میں ہم اس کی دو قسموں کی چناخ کریں گے تو عام معلومات اس کے لیے یہ ہے کہ بروہتی اس نام سے اسے سنسکرٹ میں جانا جاتا ہے کٹائی کلاں یہ اس کا اردو نام ہے یا جنگلی بازنجان یا جنگلی بیگن اس نام سے بھی اردو میں جانا جاتا ہے بازنجان دشتی یہ اس کا ایک قسم سے عربی نام ہے اور ون بھنٹا یہ اس کا ہندی نام ہے اس کے جو لاتینی نام ہے وہ مختلف قسموں کے مختلف ہیں آج میں آپ کو سولینم ٹاروم یعنی سفید بڑی کٹیری کی شناخت کرواؤں گا اور ایک کٹیری کی شناخت کرواؤں گا جو کہ ہمارے یہاں مقامی طور پر پائی جاتی ہے حالانکہ اس کا لاتینی نام مجھے نہیں معلوم تو یہ اس کے بارے میں معلومات تھی اس کے دوسری زبانوں میں جو نام ہے وہ سمجھ لیجئے مراتھی میں سے ڈورلی یا ڈورلی وانگا بھی کہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگلی بیگن یا ران وانگا یہ بھی اس کا مراتھی نام ہیں تو اس قسم کے اس کے نام تھے اس کے بارے میں مزید معلومات دو تو اس کا جو مزاج ہے وہ گرم و خشک ہے آئرود اور یونانی دونوں کے حساب سے یونانی میں جو ہے اس کا مزاج گرم و خشک دوام درجے میں مانا گیا ہے اس کے افعال و خواست دونوں ہی پیتھیز میں الگ الگ قسم سے بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ آئی ایروید اسے محلل اعرام مانتا ہے چونکہ یہ دشمول کا ایک حصہ ہے اور پھر مزید اسے منفیس بلغم بھی مانتا ہے مفتیت سدود بھی مانتا ہے اس لیے پتری میں اس کا استعمال ہے اور اسے مزید فوک میڈیسن میں بھی کافی اس کا استعمال ہے جیسا کہ بواسیر میں وہ لوگ اس کے جو یہاں کے قبائل ہیں یا عام لوگ بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بواسیر میں اس کے پھلو کا دھوا مقامی طور پر مقت پر دیا جاتا ہے داتوں کے درد میں اس کا استعمال ہے تلاجات میں اس کا استعمال ہے تو کافی اہم یہ ایک پودا ہو جاتا ہے چونکہ آئی ایروید یونانی اور فوک میڈیسن تینوں ہی نظریے سے اس کے اپنی قسم کی اہمیت ہے اس کے نسخہ جات نوٹ کیجئے آپ پہلا نسخہ جو کہ ہے استعمال اور خانسی کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ کٹائی کلان کے یعنی اس کے پھلوں کا ایک قسم سے صفوف تیار کیجئے اور تین گرام کا جو اس کا صفوف ہے اس کا جوشاندہ بنائیے اور اس کے اندر تری کٹو یعنی سوٹ فلفل دراز اور فلفل سیاہ یہ تینوں کا ایک جو مرکب ہوتا ہے جسے آئیروید میں تری کٹو کہتے ہیں ان کا جو ایک مرکب صفوف ہے وہ تین چٹکی کی مقدار میں اس جوشاندے میں یعنی کٹائی کلان کے جوشاندے میں ڈال کر وہ جوشاندہ دیا جاتا ہے استعمال میں اور خانسی کے لیے اگلا اس کا نسخہ نوٹ کیجئے جو کہ ہے بخاروں کے لیے اور بخاروں کے ساتھ ہونے والی خانسی کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ کٹائی لینا ہے اور پھر مزید اس میں ملانا ہے کنگی بوٹی جس کی کہ میں آپ کو شناس کروا چکا ہوں اس کا پنچانگ لینا ہے مزید ملانا ہے اس طرح یہ چاروں اجزاء ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا جوشاندہ بنا کر یہ بخاروں میں اور بخار والی خانسی میں دیا جاتا ہے اس میں آپ چاہے تو بعض لوگ منقع مویز بھی ملاتے ہیں تو یہ ایک نسخہ تھا اگلا نسخہ نوٹ کیجئے جو کہ ہے مصفی خون کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ کٹیری کا پنچانگ لینا ہے بڑی کٹیری کا پنچانگ یعنی سالم پودا اس میں مزید ملانا ہے تریفلہ یعنی آولہ حلیلہ بلیلہ پھر مزید ملانا ہے ملیٹھی اس طرح یہ پانچوں اجزاء ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا مصفی خون کے طور پر جلدی امراض میں یا دیگر فساد خون میں استعمال ہے تو یہ ایک نسخہ ہو گیا اگلا نسخہ نوٹ کیجئے جو کہ ہے مقوی قلب کے طور پر اس میں کرنا یہ ہے کہ کٹائی کلا کا پھل لینا ہے مزید اس میں ملانا ہے ملیٹھی اور مزید ملانا ہے ارجن کی چھال یہ تینوں اجزاء ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا دودھ میں عبال کر جوشندہ دیا جانا چاہیے قلب میں طاقت کے لیے حالانکہ یہ نسخہ اگر پانی میں عبال کر دیا جائے تو پھر جیسا کہ آئیرویت کا ماننا ہے کہ جو کٹائی کلا ہوتی ہے وہ کارڈائی کس تھما کی ڈرگ آف چوائس ہے تو اس نظریے سے بھی پھر اس نسخے کا استعمال ہے خاص طور سے کارڈائی کس تھما میں اس کا جو ہے وہ پانی میں عبال کر جوشندہ دیجئے تو اس قسم کے اس کے نسخہ جاتے بہت سار اس کے نسخہ جاتے ہیں چونکہ فوک میڈیسن یونانی میڈیسن اور آئیرویت میں یکسا اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا یہ ایک پودا ہے اور منطقی مفردات کی دنیا میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے تو اس طرح سے اور مزید معلومات دوں تو آپ ایک کام ضرور کیجئے کہ خزائن الادویہ میں اس کا بہت ہی بہترین قسم سے بیان آیا ہے وہ ضرور پڑھئے گا آپ لوگ تو خزائن الادویہ کا میں ایسا آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو پڑھئے باقی کے جو کتابیں ہیں جتنا علم ملے اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے تو یہ تھی کٹائی کلا یعنی بڑی کٹیری کی معلومات اب ہم اس کی شناخت کرتے ہیں ناظرین مشاہدہ کیجئے اس بڑی کٹیری کے پھولوں کا یہ پھول جو ہے گچھوں میں لگتے ہیں حالکہ اس کی جو دوسری قسم ہے اس کو پھولوں کا جو پیٹرن ہے وہ کچھ اور طریقے سے لگتے ہیں فیلال یہ پھول گچھوں میں لگے ہیں یہ اس کی مارچ مہینے کی حالت ہے اس کا لاتینی نام سولینم ٹوروم ہے اور یہ دیکھئے اس کے پتے ان پتوں پر جو ہے کٹے تھوڑے سے کم ہی لگے ہیں تو یہ دیکھئے اس کی جو دوسری میں آپ کو دوسری قسم بتاؤں گا بڑی کٹیری کی اس پہ کٹے زیادہ ہوں گے اور وہ شفاف قسم کے کٹے ہوں گے تو یہ دیکھئے یہ اس کے پھل ہیں جو کیا بھی پکے نہیں ہیں مارچ میں تقریباً اپریل میں یہ پھل پک جاتے ہیں اور پک کر پھر یہ پیلے ہو جاتے ہیں پھولوں کی طرح یہ بھی گچھے میں لگے ہوئے ہیں مقصود قسم کے پھلوں کا پیٹرن بھی ہے چونکہ ان کے پھولوں اور پھلوں کے پیٹرن پر ہی اس کی مختلف قسموں کے جو لاتینی نام رکھے جاتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو باریکی سے دیکھنے پر ہمیں اس کی مختلف قسمیں مختلف ذاتیں سمجھ میں آتی ہیں تو یہ دیکھئے پشت کی جانب سے اس کا پتہ جو ہے اس قسم سے ہوتا ہے بیگن کی طرح بھی اس کے پتے ہوتے ہیں لیکن فیلال اس کے پتوں پر جو ہے وہ کٹے نہیں ہیں صرف اس کے تنے پر ہی کٹے ہیں ایک آدھ کٹا ہی آپ کو اس کے پتوں پر نظر آئے گا یہ دیکھئے اس کی آگے والی حرات جبکہ اس کے پتے سوکھنے لگے ہیں اور یہ دیکھئے اس کا جو تنہ ہے وہ سیاہی ماہل سبز ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے اس کا تنہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے اس کا تنہ جو کہ سیاہی ماہل سبز ہے اور اس کا کٹا جو کہ الگ قسم سے ہے جبکہ جو دوسری قسم ہے اس کا کٹا شفاف ہرے قسم سے ہوگا یہ کٹا تھوڑا سا الٹی طرف مڑا ہوا بھی ہے تو اس کے مڑنے کا رخ بھی تھوڑا سا مختلف ہے تو اسی جو بوٹنیکل اس کے کریکٹرسٹک ہے اس کی بنیاد پر ان تمام کا تسمیہ کیا جاتا ہے چونکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہندوستان بھر میں پائی جاتی ہیں مکمل قسمیں تو بہت ساری ہوں گی جہاں تک میرا قیاس ہے آپ مشاہدہ کیجئے اس مختلف قسم کی بڑی کٹیری کے پھولوں کا یہ پھول مکمل طور پر سفید ہیں ان میں جو بیچ کی گلدہ بیچ کا جو حصہ ہے اواری والا وہ پیلا نہیں ہے بلکہ سفید ہی ہے اور یہ پھول بھی گچھوں میں نہیں لگے بلکہ دو دو کے جوڑے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے اس پر کاٹے جو ہیں وہ دوسری قسم سے زیادہ ہیں یعنی سولینم ٹاروام سے زیادہ ہیں اس پر کاٹے حالانکہ اس کا لاتنی نام مجھے نہیں معلوم لیکن اس کے ہر حصے پر آپ کو کاٹے نظر آئیں گے اس کے پتوں پر بھی کافی کاٹے نظر آئیں گے آپ کو جو کہ شفاف ہرے قسم سے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو بھی تو یہ دیکھئے اس کے کاٹے جو ہے وہ اس قسم سے ہوتے ہیں شفاف ہرے قسم کے اور یہ پتے کے اوپر بھی ہوتے ہیں پتے کے نیچے بھی ہوتے ہیں اور اس کے جو پھول ہے وہ مخصوص قسم سے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں تو انہی بارٹنیکل کریکٹریسٹک کی بنیاد پر ہم ان کی جماعت بندی کرتے ہیں حالکہ اس کا لاتینی نام بھی نہیں معلوم مجھے لیکن یہ پودا جو ہے میں نے اپنے آنگن میں لگایا تھا اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پھول تو لگے ہیں لیکن پھل نہیں لگے گویا مسکن کے بدلنے سے بھی پھولوں اور پھلوں کی اور پودوں کی زندگی پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو قبائل کی دنیا میں اس کا اپنا استعمال ہے وہ لوگ انفرٹیلٹی کے کیسز میں اس کا استعمال کرتے ہیں یہ پودا دو سے تین فٹ اونچا ہوتا ہے تو اس کی بھی اچھے سے آپ لوگ شناخت کر لیجئے